بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دیگر ممالک میں میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے کامنٹس اور کرٹیسزم کا بہت شکریہ میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ جن کی تعداد اب دو سو سے زیادہ ہو چکی ہے بہت مہربانی آپ کے سپورٹ کی ناظرین پورے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سب یہی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی عمران خان کی بیل کی میں بھی اس پر تھوڑا سا ہلکا سا تجیہ کروں گا اور خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ عاصم منیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے بڑی ثریٹ ہے اور ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں بار بار افاج پاکستان کے اندر ریفارمز کی کیوں بات کرتا ہوں اس لیے کہ بہت فوج کے اندر سے بھی اور وہار سے مجھے فیڈویک آتا ہے کہ میں فوج کے خلاف بات کر رہا ہوں میں فوج کے اندر پھوٹ دالنا چاہتا ہوں تو میں اس کو ذرا ایک کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے یہ ہے جی میرے بھی ریڈ لائن ڈرو کر دیئے میری بیگم صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی جو ہے نازدیوہ الفاظ استعمال نہیں کرنے مجھے صرف اجازت دی گئی ہے کہ میں ڈھکنی کہہ سکتا ہوں یا ڈھکن کہہ سکتا ہوں اور بغیرت کہہ سکتا ہوں لیکن اس سے اگر آگے میں گیا تو مارشاللہ لگ جائے گا ہمارے گھر میں تو اس کی لئے معافی چاہتا ہوں اگر جوش خدابت میں میں کوئی اُلٹی سیدھی بات کر دوں لازے سب سے پہلے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا جو میری تو خیر لائن نہیں ہو رائے بھی نہیں ہو سکتی کوئی خاص میرا ایک تجزیہ ہو سکتا ہے اور یہ تجزیہ میں نے جتنے بڑے بڑے لائن جو پسلے چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے میں اس کے اوپر بحث کر رہے تھے ان کا میں نے سن کے ایک مجموعہ جو مجھے موٹا موٹا سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جی سوال صرف دو ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے یہ نوے دن میں ہوں گے یا نوے دن سے آگے ہو سکتے ہیں اور کسی وجہ سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بڑا فیصلہ یہ ہے دوسرا جو کہ زیادہ پیچیتا ہے اس لیے کہ پہلا جو ہے وہ تو آئین اس میں بڑی کلیریٹی سے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ کون کرے گا اس لیے کہ تین چار جگہ سے مختلف بحث چل رہی ہے کہ جی صدر نے بھی الان کر دیا دونوں جو ہمارے ما شاء اللہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں ان کو چوب کا روزہ لگا ہے وہ اناؤنس نہیں کر رہے الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے جی ان سے کہا دیا ہے اب اناؤنس انہوں نے کرنا ہے کہا تو یہ ایک قسم کی انہوں نے عجیب قسم کی ایک میری گو راؤنڈ ہے تو یہ سپریم کورٹ کے دو یہ ان کے جو ہیں اب انہوں نے بیسکلی فیصلہ کیا کر رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ نے اناؤنسمنٹ کی وہ ویلیڈ ہے سلمان اکمار راجہ نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ سلمان اکمار راجہ نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ نے کے پی کے متعلق ڈیٹھ دی تھی وہ غلط تھی اس لیے کہ کے پی کے جو گورنر نے سائن کیا اور پنجاب والی جو ہے وہ ان کی صحیح بات ہے یہ ایک پہلے بات ہوئی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی ای سی پی جو ہے اگر گورنر کسی وجہ سے نہیں کر رہا تو ای سی پی کا کیا اختیار ہے کہ وہ اس کو پھر امپوز کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے کہ جی الیکشن کی ڈیٹھ کی تاخیر جو ہے وہ بہت سیریس معاملہ ہے اور اس کی سب سے بڑی ہمیں جیتی جاگتی مثال ملتی ہے کہ جب دو ازار آٹھ میں الیکشن جنوری کی وجہ سے فروری میں پوسپون ہو گئے بے نظیر بھوٹو کا جب اسیسنیٹ کیا گیا اس کو دو سال بعد دو ازار دس میں نیشنل اسیمبلی میں ایک آئینی امینڈمنٹ کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ پاس کرائی جس کا نمبر ہے دو سو ستر بی بی ٹو سیونٹی بی بی جس میں کہا گیا ہے کہ جی وہ جو پچھلی ہم نے تاخیر تھی ایکسٹینڈ کیا تھا اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے کہ کل کوئی اس کو چالے نہ کر سکی یہ اتنا سیریس ہے یہ ایسے نہیں کر سکتے ای سی بی کے سیکیورٹی میکیورٹی ٹی تٹو تٹا کہ جی ہم نے فلانا نہیں تھا اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا یہ اتنا سیریس معاملہ ہے تو یہ اول تو سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے وہ نہیں ہو سکتا دوسری بات سیکیورٹی دو ازار آٹھ میں جو سیکیورٹی حالات تھے تحریک طالبان پاکستان کی دہشتگردی اروج پہ تھی لال مسجد کا ہو چکا تھا مسئلہ تباہی بربادی ہو رہی تھی تب بھی آپ نے الیکشن کرائیں آپ کی فوج ساری وہاں لگی ہوئی تھی ابھی تو اس قسم کے حالات نہیں ہیں دوسری بات تیسری بات ای سی بی جو کہتا ہے کہ جی فلانا حلقہ بندی یہ وہ ان کو جب اپریل دوہزار بائیس میں یہی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچیں بلایا تھا جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے بہت بڑی نائنصافی کی تھی اس اس کیس کے اندر اہلی میں اس کو چھوڑتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سات مہینے میں الیکشن کرا دیں گے تو مائی جون جولائے اگست امر اکتوبر نومبر کہ جی نومبر دوہزار بائیس میں وہ تیار ہوں گے الیکشن کرانے کے لیے آج ہم بیٹے ہوئے ہیں فروری میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے دیٹھ جو نوے دینے وہ اپریل کی ہے تو یہ بھی ختم ہو گیا اب جناب اگر یہ دیکھتے ہیں اب یہ سامنے چیزیں ہمارے ہیں یہ میں سب کے سنتے ہو اگر یہ ہمارے سامنے ہیں چیزیں تو میری نظر میں چاہے جو منصور علی شاہ کا ہو یا مندخیل کا ہو جس نے آج بڑی زبردست کلاس لی ہے باقیوں کی وہ بھی جو کہتے ہیں شاید مسلمان بن رہے ہیں یہ فائیو زیرو کا فیصلہ نظر آ رہا ہے اور اگر یہ نئی نظر آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی جج بک گیا میں آپ کو کلیرلی بتاتا ہوں بیکوز آئین میں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کوئی پتلی گلی سے نکال کر ان کو یہ کہیں کہ اچھا جی الیکشن آج نہ کریں یہ آپ جو ایک سو ساٹھ دن کے بعد کریں یہ سارے الیکشن مل کے جی ہونے چاہیے اگست میں یا ستمبر میں یا اکتوبر میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان کے اوپر یہ اس طرح انٹرپریٹ نہیں کر سکتے آئین کو یہ آئین کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر کے ایسا فیصلہ نہیں دے سکتے سیاسی فیصلہ انہوں نے آئینی فیصلہ دینا ہے آئینی فیصلہ بلیک ان وائٹ نوے دن میں ہوں گے ہاں جی تھوڑی سی کنفیوجن ہے کہ کس نے اناؤنس کر لے وہ یہ کر دے گے یا وہ جو مضمون علی شاہ کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ دوگ کچھ تھوڑے آپ آگے بڑھیں کچھ یہ پیچھے سے آئیں اور بیچ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ نے کوئی سالسی کا کردار نہیں ادا کر رہا انہوں نے آئین دیکھنا ہے ایسے حالات ہیں جو کہ اس وقت الیکشن کے لئے موضوع ہیں یہ خود کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نویمبر دوہزار بائیس میں تیار ہو جاتے ہلکا بندیاں یہ وہ اس وقت تک یہ کیا بیٹھے یہ کھیر کہا رہے تھے یا الیکشن کمیشنر ایک تو یہ بات ہو اصل بھی جی اب یہ ہے کہ لیچ سے اگر فائی زیرو آتا ہے یا فور ون آتا ہے یا تھری ٹو آتا ہے اگر تو اگر یہ آ جاتا ہے فیصلہ انشاءاللہ دعا کریں تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں کسی قسم کا قانون نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی آئینی حیثیت کوئی بھی اس کا ملک کا ادارہ نہیں رکھتا سوائی فوج کے اور اگر یہ نہیں ہوگا اور اگر راجہ پرویز اشرف کی طرح انہوں نے وہی بکواس کی کہ جی لور آئی کورٹ نے کہا ہے کہ اکتالیس ایمنیز واپس جان رہو کہتا ہے جی میں نہیں داتا میں ذرا مشورہ کر لوں اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے آسے منیر ہیں یہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں لوگ نہیں کہتے بچارے پاکستان میں دھرے ہیں ادارہ فلانا یہ وہ آسے منیر واحد فرد واحد ہے جس کی طاقت اس کے پیچھے ہوگی کہ تم مت مانو کچھ ہوگا میں سنبھالوں گا اس لیے میں اس بات کو جوڑ رہا ہوں جو میں اگلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں آسے منیر پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ سب سے بڑا تھریٹ پاکستان کو یہ تباہ کر دے گا یہ آدمی اگر یہ آرمی چیف رہا اور اس کی ذہنیت یہی رہی اور اگر اس نے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں کیا اب آجائے جی عمران صاحب کی بیل کے پر سب نے دیکھ لیا لوگوں کو نظر آ گیا دلیا میں کیا کہہ رہے ہیں بیل بھی ان کی ہو گئی جو سب سے خطرناک بات مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ جب وہ گئے زمان پاک سے تو ان کی جو سیکیورٹی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری اٹھا لی گئیں جیسے اس نے واپس ہی نہیں آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہنڈڈ پسنٹ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اس بندے کو آریسٹ کر لیں گے وہ تو عوام جس طرح نکلی اور جس جوش میں تھی اور جو غصے میں تھی اگر یہ اس کو آریسٹ کرتے تو ادھر تو یہ جوڈیشل کامپلیکس کو آگ لگ جاتی اور اس کے بعد جو ہونا تھا یہ وہ ایک چنگاری کی میں بات کر رہا ہوں عمران خان کی جو جد و جہد ہے اور اس کے جو یہ مقبولیت ہے یہ عمران خان کی مقبولیت اتنی نہیں ہے میری نظر میں جتنی لوگوں کی اظہار ہے ان کا جوش اور ولولہ ہے کہ پاکستان میں ہم ایک فرد واحد یا دو تین چار لٹیروں کو ہم حکومت نہیں کرنے دیں گے فرد واحد کال فوجی ہم نہیں فیصلہ کرنے دیں گے حاصل منیر کو ہم نہیں فیصلہ کرنے دیں گے جس طرح باجوے نے اس ملک کو بیچا ہم نہیں کرنے دیں گے یہ اس کی سب سے بڑی اکاسی کرتی ہے میں بار بار لوگوں کہتا ہوں آپ عمران کے اوپر نزلہ جتنا مرضی برسائیں پاکستان کی عوام کی منشاہ یہ ہے کہ ہم باغی ہو گئے ہیں اور ہم ایسے باغی ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے ہم پر اور حالات ہمارے لیے ایسے بنا دیئے ہم آپ کو گریبان سے پکڑیں گے ہم آپ کو آپ کے جیپوں سے ٹرکوں سے اتاریں گے ہم آپ کی وردیا پھاڑیں گے گھر کی دیواریں پھلان کے آئیں گے ہم اندر سے جو محب بے وطن فوجی ہیں ہم اپنے ملدوں کے آپ کی طرف کریں گے یہ کہہ رہی ہے پاکستان کی عوام عمران اس سوچ کی اکاسی کرتا ہے اور عمران نے ان لوگوں کو سب کو ایکسپوز کر دیا گٹر کھول دیا فوجی جنرلوں کی بدبو ججز کی بدبو سیاستدانوں کی بدبو کاروباریوں کی بدبو بیروکریسی کی بردیو پولیس کی الیکشن کمیشن کی جو جو اس ملک کو جس نے بیچا ہے ان کو ننگا کر کے سامنے کھڑا کر دیا ہے باجوے عاصم بنیر سب کو ننگے ہیں یہ عمران خان کا کمال ہے اس پاکستان میں اور اگر صرف اسی کے لیے نہ یہ تاہیات اس کو لوگ خراج تحسین پیش کریں گے کہ تُو نے قوم کی سوچ بدلی تو اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح سورہ اراد آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی تب مدد کروں گا جب وہ خود ارادہ کرتی ہے اس نے قوم کے دلوں میں بدلنے کا ارادہ دال دیا یہ بہت بڑی عمران کی کامیابی ہے اور جناب کتنا ظلم ہے کہ اس بچارے بندے کو لے کے جاتے ہیں اور وہ نوید جو اس کا قتل جس سے اٹیک کیا ہے اس کو کہا ہے کہ ان کو دو ہفتے کے بعد ویڈیو لنک سے لے کے ہے کہ اس کی بات ہم بڑی ڈیٹیل میں بات میں کریں گے میں اس بات پہ آتا ہوں کہ میں پاکستان آرمی میں ریفارم کی کیوں بات کرتا ہوں دیکھیں جی میں ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر میں نا ایک ماں ہے ایک بھائی ہے جو نشائی ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو سیدھا ہے جو نشائی بھائی تھا پہلے اس نے سگرٹ شروع کیا اس کے بعد شراب شروع کی اس کے بعد چارس پی چارس پینے کے بعد ہیروائن پی مثلا کہ فیفٹی ایٹ کا مارشلہ سیونٹی سکسٹی ایٹ کا سکسٹی نائن کا مارشلہ یایا کا جب اس نے شراب شروع کی سیونٹی سیون جب اس نے چارس پی اور نائنٹی نائن کا مارشلہ جب اس نے ہیروانچیا بن گیا یہ بڑا بھائی اس طرح خراب ہوتا گیا بتدریج پچھلے پچیس تیس چالیس سال سے اس کے بعد اس نے زنا کرنا شروع کر دیا چوری ڈکیتی کرنی شروع کر دی یہ وہ فیض ہے جبکہ جناب اسلام بیگ آئے اور اس طرح کیا نہیں آئے اور انہوں نے ان گندے سیاستلانوں کو پاور میں قائم رکھا اس کے بعد یہ جو اب ڈکیت ہیرونچیا تھا اس نے اپنی ماں کو ہیرہ منڈی میں جا کے بزار حسن میں جا کے بیچ دیا یہ وہ ہے بجوہ جس نے اپنی ماں ہماری قوم کو بیچ دیا جا کے ہیرہ منڈی میں امریکہ کو ہیرہ منڈی میں ہندوستان کو ہیرہ منڈی میں شاید ازرائل کو بھی بیچنے کے لئے تھا یہ وہ بھائی ہے چھوٹا بھائی میں ہوں میں اس ہیرونچی ہے اس بے زمیر بے غیرت شرابی کبابی زنین اس بھائی کو میں سپورٹ کروں گا یا میں اپنی ماں کو بچاؤں گا میں اپنی ماں کو بچاؤں گا میں ریاست پاکستان کے ساتھ ہوں میں پاکستان کی گنگے بہرے بکے ہوئے بغیر کسی ریڑ کے ہٹی کے سرونگ اور ریٹائر جو اس زنا کن ایک فوج کو سپورٹ کرتے ہیں جس نے اپنی ماں کو بیچی میں اس لئے کہتا ہوں کہ ریفارم کرو اس آدمی کو ٹھیک کرو اگر یہ نہیں ٹھیک ہوا اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہے ہمارے خاندان میں اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے اس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے ہے تو ہیرونچیاں بدماشیاں بندوقیں ساری اس کے پاس ہیں اور یہ سب کو دلاتا ہے گھر کے اندر اور یہ کہتے ہیں تمہیں ایسے کرو کہ میں توہر ہی وہ کر دوں گا وہ ہم اپنی ماں کو بچانے جاتے ہیں وہ ہمیں مارتے ہیں وہ ہمیں تورچر کرتے ہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو میری بات بھی سمجھ آ جائے گی میں کیوں کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا رفاہم ہونا چاہیے اہی بات سنیں باجو جیسا آدمی بے ضمیر بے حیاء بے شرم بے غیرت کرپٹ کرمینل آرمی کا چیف افصاف بلتا ہے ریجیم چینج کرتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے کرتا ہے ایک چلتی بھی حکومت کو گراتا ہے پاکستان کی اکانومی کو تباہ اوپر بات کروا دیتا ہے ڈاکو چور لٹیروں کو لاکے اوپر بٹھاتا ہے پچیس مہیں میں اجازت دیتا ہے کہ ماں بین کر دو پورے پاکستان کی عورتوں کو بچیوں کو لڑکیوں کو مردوں کو اجازت دیتا ہے کھلے لوگوں کو اٹھا لو ان کو ترچر کرو آزم سماتی کو اٹھاؤ اس کو ایسا ہے اس کی مثال بناو کہ کوئی اٹھے نہ شباز گل کی ایسی مثال بناو ارچر شریف جو بولتا ہے اس کو کنیا میں جا کے قتل کر دو یہ آپ کا یہ آپ کا آرمی چیف ہے کہتا ہو قتل کر دو اس وزیر اعظم کو اور وہ اپنی وائی آر بھی فائل نہیں کر سکتا نواز شریف کو اس نے بھگایا یہاں سے مریم کو اس نے یہاں سے بھگایا واپس مریم کو یہ لے کے آیا عصال ڈار کو یہ لے کے آیا سلمان کو یہ واپس لے کے آیا اینارو اس نے کرایا یہ نیب کے لاز اس نے چینج کرائے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو ماف کر دو اس آدمی کے متعلق کچھ نہ کاؤ اور اس کو طاقت اس فوج سے آتی ہے جو کہ بالکل بے ضمیر ہے پلوٹوں میں بکی ہوئی ہے ایشیوں میں بکی ہوئی ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں میجروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کے پلوٹوں کے بات سنو یہی پلوٹ آپ لوگوں کو بے ضمیر کر گئے ہیں بے غیرت کر گئے ہیں بے حص کر گئے بے شرم کر گئے ہیں آپ کو کہ آپ کو استعمال کیا جاتا ہے ایک فرد واحد میں اور یہ تو اسرائیل کو ہمیں بیج لیں یہ تو جید دوبت سے اس نے باتیں شروع کر دی تھی اس نے تو حسین اکانی کے ساتھ باتیں شروع کر دی تھی ہندوستان کے ساتھ باتیں شروع کر دی کشمیر بیجنے کے لئے تیار تھا باجوا یہ باجوا ہماری فوج کا سپس ہلا رہا ہے وہ تو چلو گیا اس کے بعد جو یہ آیا ہے ڈیری اسنا بہت کا ڈھکن آسم جو کہ انڈیگل ہے میری نظر میں انکانسٹیوشن ہے انلاؤفل ہے اس کو اگر نکال دیا جائے کسی بھی طریقے سے صحیح ہے انلاؤفل ہے ریٹائر ہو چکا تھا نہیں آنا چاہیے تھا منپلیٹ کی اپنی پروموشن نہیں آنا چاہیے تھا مریم کا بنایا ہوا ہے نہیں آنا چاہیے تھا جتنے وہ لوگ جو اس بربریت تو باجوہ نے کرائی ہے ندیم آجاؤں پیسل نصیر باقی جتنے لوگ ہیں ہاتھ تک نہیں لگایا ان کو کچھ نہیں کہا کوئی انکوائرے نہیں بارہ بلین ڈالر کی کرپشن باجوہ کی پکڑی گئی ایک چیز نہیں کی تو یہ آدمی کیا بتاتا ہے یہ کہتا ہے کہ جی عمران جو ہے نا اسرائیلی ایجنٹ ہے زائنسٹ ہے میں اس لیے اس کو نہیں آنے دوں گا وہ تم کون ہوتے ہو ایک وہ فرد وائد باجوہ ہمارے خیال نہیں ہے ملک کے لئے ٹھیک نہیں ایک توسر سالے بڑھوے تُو کہتا ہے کہ میں میرے خیال میں یہ زائنسٹ ہے ایجنٹ ہے اور نہیں آنے دینا تو کون ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر اس نے یہ سوچا اور اس نے سپریم کورٹ کے ججز کو ان کی اوپر پریشن ڈالا اور اس ججمنٹ کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی یا یہ ججمنٹ آگئی اور اس کو اس نے ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش ایمپلیمنٹ نہ ہونے کی کوشش کی یا کوئی اس نے مارشلو وغیرہ کا سوچے میں آج آپ لوگوں کو پوری قوم سے کہتا ہوں خاص طور پر باہر سے کہتا ہوں اس ملک کے سارے لائرز کو کہتا ہوں اس ملک میں جتنے محبے وطن ہیں چڑ جائیں آپ یہ مت چھوڑیں ایسی بربریت کو مت چھوڑنا آپ نے حاصل منی اور اس کے ٹولے کو جو پاکستان ہماری ماں ہے اس کو یہ بیش دیں گے نہیں چھوڑیں آپ لوگ یہ کیا مزاق ہے بھائی الیکشن کریں فری این فیر کریں جو آئے حکومت بنائے ملک میں ریفارم لائے سب سے پہلے آرمی میں لائے کہ آگے ہم چلیں ہماری معیشہ ٹھیک ہو لوگوں کی زندیاں بنیں آپ لوگ بیٹھ کے اس ملک کو خون چوس چوس کے پچاس ساٹھ ستر سال سے پہنچ اس کرپ پولیٹیشن کو بھٹو کو یہ لائے بین نظیر کو یہ لائے نواز شریف کو یہ لائے عصر زرداری کو یہ لائے ابھی شوائع شریف اور فضلو اور مریم اور بلاول کو یہ لائے کیوں نہیں ہم ان کو کہیں گے کہ یہ غدار ہیں یہ غدار ہیں یہ پاکستان کے لئے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم نے دیکھیں فوج کس کو نہیں پسند کون چاہتا ہے کہ اس کی ملک کا اس کے گھر کا چوکی دار نہ ہو کون چاہتا ہے کہ اس کی ملک کی فوج کمزور ہو لیکن جب فوجی بدماش ہو فوجی کے اندر کوئی دل دو کے دغم نہیں ہے ملک کا تو نہیں چاہیے ایسی فوج ہمیں ایسی فوج چاہیے جو ہمارا دفاع کرے ہمارے ملک کا دفاع کرے ہماری عزتوں کا دفاع کرے ہماری ماں کا دفاع کرے ہماری قوم کو ہماری قوم کو ہماری ماں کو بزارِ حسن میں بچے نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی بہت خطرناک ہے حاصل منیر اس لیے کہ اس کے دماغ میں ایک فطور ہے کہ جی عمران جو ہے وہ زائنسٹ ہے اور میری نظر میں اس کو پاکستان میں نہیں آنا چاہیے یہ اس لیے پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطر ہے آپ پوری قوم کو میں کہتا ہوں سارے لائرز کو کہتا ہوں سارے مزدوروں کو کہتا ہوں کسانوں کو کہتا ہوں سارے سٹوڈنٹس کو کہتا ہوں پاکستان میں جتنے جن کے محب وطن دل دھڑکتے ہیں میں آپ سارے لائرز کو کہتا ہوں آپ نے نئی اجازت دینی ایک اور ہمارے اوپر کاری ضرب لگائے فوج کا سپاہ صلاح اور اس کے سینر جنرلائل نئی اجازت دینی آپ نے آپ نے اپنی حقوق لینے آپ نے فیر ان فری الیکشن کرانے ناظرین اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھے حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو پاک کرے الہیہ ہمیں اگلی نشستہ کی اجازت دیجئے سلام علیکم خدا حافظ